بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو اگریکلچر ایولیشن یوٹیو چینل میں آپ سب کا خوش آمدید جیسے کہ ایسے لوگوں نے جہاں تھمڈل میں پڑھائی ہوگا کہ سبزوں کی فنگس بیماریوں کے لیے ارگانیک فارمولا کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے جن کسان بھائیو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ڈیم کا ایسا بن جائیں تو کاشکار بھائیو سبزوں کی فنگس بیماریوں اس وقت پاکستان میں کاشکار بھائیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہیں ان فنگس بیماریوں کی وجہ سے پیداوار بھی کم ہوتی ہیں اور اگر ان فنگس بیماریوں کی وجہ سے ریڈ بھی کم ملتا ہے تو اس مسئلے کے تناظر میں فنگس بیماریوں کے لیے کسان بھائیوں کو مختلف کیمائی سپریہ بھی کنٹول کیا جائے اور جسے پیداوار بھی اچھی ملے تو اس کا بہترین آفشن آرگینک فارمولا ہے جسے ٹریکوڈرما کہتے ہیں ٹریکوڈرما دراصل جو ہے بائیو فنجی سائیڈ ہے جس میں بائیو فنجی سائیڈ کے جو ہے جرسوں میں پایا جاتے ہیں جسے جو ہے فنگس بیماریوں کو کنٹول کیا جاتے ہیں دوسرا اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بائیو فرٹلائزر بھی ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم مخادیں زمین میں استعمال کرواتے ہیں وہ فکس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پودے کی نشن اما اچھی نہیں ہوتی تو یہ ٹریکوڈرما بائیو فنجی سائیڈ ہونے کے ساتھ بائیو فرٹلائزر بھی ہے اور زمین کی جو فنگس بیماریوں ہوں گے روٹ روٹ کی جڑ کو اگلا دینے والی اور تنے کو اگلا دینے والی یہ اس طرح کنٹول ہو جائیں گی اور جو پودے ہے وہ کھراک بھی لے گا سیت مند ہوگا کیونکہ جس فصل میں ٹریکوڈرما استعمال کروائے جائے گا وہاں پر پودے کی جڑے ہیں وہ محفوظ ہوں گے مختلف فنگس بیماریوں سے اور یہ ٹریکوڈرما ان جڑوں کے ارد گرد جو ہے وہ اپنی ایک تیب بنا لے گا جس کی وجہ سے مختلف فنگس بیماریوں اس پودے پر حملہ نہیں کریں گی تو الٹیمیٹلی جو یہ ہوگا کہ پودہ پانی بھی صحیح طرح سے جذب کر پائے گا خوراک کو بھی سہی لے پائے گا اور پودہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی صحت مند ہو جائے گا یہ جو فصل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ٹوماٹر اور گھوپی کی انٹرکروپنگ کی گئی ہے یہ بھی ایک بہترین آپشن ہے کہ آپ منافع بخش فصلیں حاصل کر سکتے ہیں دورہ منافع کو معا سکتے ہیں لیکن اگر فنگس بیماریوں حملہ کر جائیں تو آپ ان دورہ منافع سے جو ہے وہ محروم ہو سکتے ہیں اور اس ٹرکوڈرما کے حوالے سے ہم نے اپنے کسان بھائیوں کو آلڑی معلومات فرام کی ہوئی ہیں کہ اس کی کیا کیا مدلے کے فائدے ہیں اور اس کو کہاں سے حاصل کیا جا سکتے ہیں اور اس حوالے سے اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گیا سکرین نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف کہ اس فصل کو کس طرح منافع بخش بنائے جا سکتا ہے یعنی جو تماتر ہے اور گوبی ہے اس کی کیس طرح انٹرکروپنگ کی جا سکتی ہے اور یہ کس طرح کاش کی ہوئی ہے اس کی مزید معلومات آپ اس ویڈیو میں دے سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو ایک فیلڈ دکھا رہے ہیں جس میں دو دو فصل ایک ساتھ کٹھی مدلے کے کاش کی گئی ہیں انٹرکروپنگ کی گئی ہے یہ سامنے جو ہے تقریباً تین سے چار دن پہلے جو ہے تماتر کی پنیری شفٹ کی گئی تھی اور یہ ساتھ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گوبی ہے اس کی پنیری یہاں پہ شفٹ کی گئی ہے دوری فصل یہاں پہ کاش کی گئی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو تماتر سے بھی فائدہ مل جائے گا اور اس کے بعد یہ جو گوبی ہے وہ بھی سیم ٹائم پہ تیار ہو جائے گی اور ایک ہی خوراک دونوں کو اندر لے کے مل جائے گی اور یہاں پہ آپ فاصلہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک ایک ڈیڈڈ فٹ ہے تقریباً اور ماشاء اللہ بھی فی الحال پنیری اس کو خوراک وغیرہ دی جائے گی ساری اور یہ آپ بیٹ دیکھ سکتے ہیں بیٹ کا جو سائزہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کھیل ہے اور اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ٹیماتر ہے اور گوبی ہے اس کا جو پانی کا لیول ہوتا ہے وہ نیچے تک رکھنا ہے یعنی یہ مثال کے طور پر یہ پودہ ہے تو اس کی جو ریج ہے وہ نیچے تک رہنے چاہیے زیادہ اوپر تک پانی چڑھاک نہ لگائیں اس کا نقشان دی ہوتا ہے کہ پھر فانگس بیماریوں کا جو حملہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر جو آپ کا خرچہ وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ مٹی لگانے کی بھی ضرورت ہے کہ مٹی لگا دی جائے جیسے تکہ پانی جو ہے وہ ٹچ نہ کرے جو جڑے ہوتی ہیں اور جو تنے ہوتے ہیں انہوں کو ٹچ نہ کرے تاکہ فانگس بیماریوں سے جو پودھ ہیں وہ بچے رہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سارا فیلڈ گھوک سا سا جو ٹماتر ہیں وہ یہاں پہ کاش کیا ہوں اور یہ کاش کر رہے ہیں جو مختلی طرح کی جو سبزیاں ہیں وہ کاش کرتے ہیں اس میں انہوں نے دھنیا بھی لگایا ہوئے مرچے اب کاش کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کا فیلڈ دکھا رہے ہیں یہ والا ابھی ہمارا وزرڈ تھا ادھر تو اگر آپ پنیری شفٹ کر چکے ہیں پنیریاں وغیرہ شفٹ نہیں کی تو پھر آپ جو ہے پنیریاں کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کر کے اس کو کاش کر سکتے ہیں تو جو زمینی فانگس بیمارے ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ کے پودھے بچ جاتے ہیں